موسیقی 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 ہوتل سے باہر نکلا ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی ڈرائیوکر کو اپنی کوٹھی کا پتہ بتا دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھی پر اتر گیا اسے یہ اندازت تھا کہ فیروز اب آگئی کی اقدامات کیے تو پہلے قدم کے طور پر وہ اس کی کوٹھی پر ہی آئے گا کیونکہ یہاں اس کا تاروخ ایک انوکھے انداز میں کرایا گیا تھا اب اس کا تداروخ کرنا تھا اہل خاندار نصیر بیگ کے بارے میں کہ بھی اچھے تاثرات نہیں رکھتے تھے نصیر بیگ کا بیٹا ابراہیم بیگ اس کی نیوی بیٹی شمائلہ اور باقی تمام لوگ جن کا اس سے تعلق تھا یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ نشیر بیگ ہمیشہ ہی مجرمانہ کاروائیوں میں مصروف رہتا ہے گھر کے معاملات میں کبھی اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی تھی یہ دوسرے ہی تھے جو گھر کو سنبھالے ہوئے تھے اور اب مرزا ابراہیم بیگ پوری ذمہ داری کے ساتھ گھر اور کاروپات سنبھالے ہوئے تھا یہ بھتیجہ جو پچھلے دنوں نمودار ہوا تھا ان سب کو خطرناک شخصت کا مالک نظر آتا تھا اور وہ اس تصور سے خوزدہ تھے کہ نصیر بیگ کا کھلایا ہوا یہ کوئی نیا گل کہیں مسئیبت ہی نہ بن جائے جب وہ چلا گیا تو ان لوگوں نے سکون کی سانس لی تھی بہر تو نصیر بیگ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا بیوی کو آواز دی اور سلطان بیگم نصیر بیگ کے کمرے میں آ گئی میرے لئے کپڑوں کا ایک سوٹ کس تیار کر دو کیا پھر کوئی نئی مہم جوئی سوچی ہے سلطانہ بیگم تم بھی دھونکی بکی ہو ساری زندگی میرا اور تمہارا اس بات پر تنازعہ رہا کے میں ہوں مہم جوئی کا شکیہ اور تم میرے اس شغل کی دشمن ہاں تنازعہ تو ساری زندگی ہی رہا ہے لیکن اپنے گال پیٹنے کے سوا میں نے آج تک اور کیا ہی کیا ہے ماہ خدا تمہارے اس عمل نے تمہارے گالوں کی ایسی ورزش کی ہے کہ آدمی ان کا تناؤ اور چکنپن محسوس کیا جا سکتا ہے ان الفاظ کے بارے میں تو دل چاہتا ہے کہ وہ کہنے جو میرے ذہن میں آیا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح اپنی خاموشی اختیار کیے لیتی اتنی دیر میں ابراہیم بے گندر آ گیا اور بولا کہ یہ ڈیڈی کیا ہو رہا ہے میاں تمہاری طرح کوئے کے مینک تو نہیں ہے کہ ایک دگا بیٹھے ٹراتے رہے ہماری زندگی تو ہنگامہ ہے چند روز پرسکون بیٹھے تو بیمار ہو جاتے ہیں نکل رہے ہیں کچھ عرصے کیلئے آ جائیں گے واپس گھر تو اب تمہارا ہے آپ نے اسے ہمارا رہنے کہاں دیا ڈیڈی وہ ایک بھتیجہ مسلط کر کے آپ نے نجانے ہمیں کیسے کیسے وصفوں کا شکار کر دیا ہے تو میاں کہہ دیا ہوتا ہم سے ملا تم سے زیادہ عزیز اس لئے زبط پر ہمیں کوئی اور ہو سکتا ہے اچھا دیکھو ہم تو جا رہے ہیں تم سے ٹیلی فون پر رابطہ رکھیں گے نتیجہ اگر آ جائے نہ ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے ہاتھ پوں توڑنا اور کٹھی کے گیٹ سے باہر ٹھیکوا دینا اچھتنا مار سکتے ہوں مارنا ملازم اس لئے کہہ دینا ہم اجازت دیتے ہیں فراد کرنے آئے تھا مرزا نصیر بیک کے گھر میں کیا کہہ رہے ہیں آپ اب اگر تم سے تعاون کر رہے ہیں تو تم یقین کیوں نہیں کرتے لیکن ٹیڈی آپ نے تو میاں مزاج بدلنے کی یہ مالک ہیں جو دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں اور کر لیا کرتے ہیں بس چند روز کے لئے بھی تجا بنا لیا تھا اسے بھگا دیا تو بھگا دیا اب دوبارہ یہاں آئے نا تم سب سے کہتا ہوں جو کچھ اس کے ساتھ کر سکتے ہو کر لینا میں کہتا ہوں کہ صحیح خاتم کر دینا اس صور کی زندگی کا پولیس کا معاملہ لے دے کے بھگت دیں گے مگر ایسا کیا ہوا ڈیڈی آخر آپ اس کے دشمن کیسے بن گئے دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے اور آپ بیٹھی بیٹھی ابھی تک میری صورت دیکھ رہی ہے میں نے کہا ہے آپ سے کچھ کپڑے تیار کر دیجئے وہ میری شیروانیاں اور پہجائے میں کہاں گئے جب مجھے شیروانیاں پہننے کا شوق ہوا تھا اور آپ لوگوں نے میرا مزاق اڑایا تھا کہاں گئی وہ شیروانیاں رکھی ہوئی ہیں سب شوراں نکلوا دیجئے اور اب کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ لوگ میری جان چھوڑ دیں سلطانہ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں کرو سلطانہ بیگم بنا کر باہر نکل گئی تھی ابراہیم بیگ نے کہا ڈیڈی کچھ کاروباری امبر نہیں دیکھیں گے دیکھو ابراہیم بیگ اصولی طور پر یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تم ان نکمی اولادوں میں سے ہو جو صرف باپ کی کمائی پر گزارہ کیا کرتی ہیں خود اگر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی اولادِ والدین کی بلکہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا باپ کے مرنے کی دعائیں مانگتا ہے تاکہ اسے مکمل اختیارات حاصل ہوں میں نے زندگی میں ہی تمام کاروبار اور دولت اگرہ تمہیں سکتی ہے اور تم ابھی میری جان کھاتے ہو پتہ نہیں ڈیڈی آپ کا تعلق ان دولت مندوں سے رہا ہے جن کے بیٹے باپ کی موت کی دعا مانگتے ہیں میرے لئے تو اس سے اچھا وقت اور کوئی نہیں ہوتا جب آپ گھر پر ہوتے ہیں ایک سایہ سا محسوس ہوتا ہے سر پر لیکن بدنصیبی ہے کہ جو باپ کی آرزو کرتے ہیں ان کی باپ ان پر توچھو نہیں دیتے میاں سارے کاروبار کو خود سنبھالو ہر چیز پر اختیار حاصل کرو یہ سب کچھ کیا کس کے لئے ہے کوئی کمی ہے تو بتا دو وہ بھی پوری کر دی جائے گی آپ کی کمی ہے ڈیڈی بھئی تو پھر بڑے ہونے کا انتظار کرو مرسا نصیر بیگ نے خوشکوار میں کہا خدا کرے آپ جلدی بڑے ہو جائیں مرزا عبراہی بیک ٹھلڈی سانس لے کر بولا مرسا نصیر بیگ کی چرب زبانی کے سامنے اس کی زبان ہمیشہ ہی بند ہو جاتی تھی اور وہ لاچواب ہو جاتا تھا تو پھر اجازت نصیر بیگ نے کہا جی جا رہا میاں کھاؤ پیو ایش کرو خدا حافظ نصیر بیگ نے کہا اور اس کے بعد انتظار خانے میں داخل ہو گیا سب سے پہلے اس نے پھر خوبصدر داڑی ساف کی نصیر مچھیں ساف کی اور چہرہ پل پلہ قدو نظر آنے لگا سلطانہ بیگم اندر داخل ہوئی تو نصیر بیگ سفا چٹروں پر باہر نکل آیا تھا انہوں نے اسے دیکھا اور پھر حیرہ سے ادلد دیکھنے لگی پھر واپس دروازے کی جانے پلٹی تو نصیر بیگ نے ہس کر کہا گویا جوانی لوٹ آئی ہے تو آپ چل دیں آپ آپ یہ کیا کر لیا کیسے لگ رہے ہیں نصیر بیگ نے پوچھا اور سلطانہ بیگم میں بے اختیار قہ کہا پھر موپر ہاتھ رکھ لیا یعنی کیا بات ہوئی لگ رہا ہے جیسے کسی مجھے کے سارے پر نچ گئے ہوں مرزا نصیر بیگ انہیں کھوڑنے لگا پھر بولا ٹھیک ہے جب بورت ذہنی طور پر بڑی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے الفاظ ادا کرتی ہے اچھا ذرا ہماری شیروانیاں وغیرہ نکال دو لباس تبدیل کر لے شیروانی پہنیں گے آپ بھئی نکاح کرنے تھوڑی جا رہے ہیں بس ایسے ہی شوپ پیدا ہو گیا ہے کپڑے رکھ دیجئے نا سب سوٹ کیس میں جی ہاں تو پھر باہر جاؤ صرف کپڑے تبدیل کر لے جا رہی آپ بھی شاید جا ہی رہے ہیں ہاں بالکل اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے میں بس اتنا کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے پچھلے دروازے سے باہر نکل جائیں ورنہ لوگ میرا مزاقی اڑاتے رہیں گے نصیر بیگ بی بی کو گھوڑنے لگا تھا اور وہ ہستی ہوئی باہر نکل گئی نصیر بیگ نے اندر سے دروازہ بند کیا کوئی نمبر ڈائل کیا اور رسیور کان سے لگا لیا جب دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے کہا ہوتل سیرینو دوسری طرف سے آواز آنے کے بات بولا میاں ہم مرزا تصور بیگ بول رہے ہیں ہمیں خوبصورت سا کمرہ چاہیے ائرپورٹ سے فون کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ کو تو خیر اپنی معزز مہمان کیا ہی یاد رہتے ہوں گے لیکن سیرینو سے ہماری پرانی یاد اللہ ہے کمرہ پھوک کر دی جئے گا اور ادائی بھی نوگارہ پہنچ کر کر دیں گے دوسری طرف سے جواب ملنے کے بعد نصیر بیگ نے فون بند کر دیا اس کے بعد کھڑکڑاتا ہوا لٹھے کا پاجائمہ کمیس اور اوپر سے شیروانی سر پر ٹوپی بھی رکھ لے آنکھ اوپر قدیم طرد کا چشمہ چڑھا لیا اور پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئے سلطانہ بیگم نے سوٹ کے اس لا کر رکھ دیا تھا نکال کر اسے چیک کیا علماری سے نوٹوں کی کچھ گڑیاں نکال کر چھوٹے نوٹ شیروانی کی جیب میں اور بڑے بڑے نوٹوں کی گڑیاں سوٹ کی اس کے لجنے تہہ میں جمعیں البتہ باہر نکلنے کے لئے سلطانہ بیگم کی ہدایت کے مطابق اس نے پچھرا راستہ ہی اختیار کیا تھا سوٹ کے ساتھ میں لیے وہ ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اسے ٹیکسی مل گئی سوٹ کے اس ٹیکسی کی ٹگی میں رکھنے کے بعد جب ڈرائیور سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا انسید بیگم نے کہا ہوتل سیرینو اور ٹیکسی سٹارٹ ہو کر چل پڑی کمر مہتاب علی اور فیروز واپس کمرہ نمبر 808 میں آ گئے بس چھوکی ہو گئی تھی کہ نسید بیگم نکل گیا فیروز بہت شرمدہ تھا کمرے میں آنے کے بعد دونوں ہم نے سامنے بیٹھ گئے کوئی گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ ہوتل کا منیجر آ گیا اور سرطحال معلوم کرنے لگا نہیں خدا کا شکر ہے کہ کچھ دے جانے ہی سکا ویسے تمہارے ہوتل میں ڈاکہ زنی کی واردات کیا اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے خدا کے لیے جناب یہ لفظ بھی استعمال نہ کیجئے ہماری تمام محنت ڈوب جائے گی ہمارے ہاں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آسکی بہرحال اب ہوا ہے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں منیجر گرڑاتے ہوئے لہجے میں بولا فرمائیے فیروز نے کہا آپ پراہ کرم اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو مجھ سے لے ریجئے ہر ادائیگی کے لئے تیار لیکن اگر آپ نے پولیس میں ریپورٹ درج گرا دی تو یوں سمجھ دیجئے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ موٹل کا پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہاں کبھی کوئی ایسی وعداد نہیں ہوئی اب اگر آپ نے نہیں منیجر نہیں ہم کوئی ریپورٹ منرہ درج کرانے نہیں جا رہے اور ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اگر ہوتا تو ہم تمہیں بتا دیتے لیکن یہ سیکیورٹی ذرا ٹائٹ کر دو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہے میں سمجھتا ہوں جناب آپ کا بیہت شکر گیا میں آپ کا احسان مند ہوں آپ لوگ تو واقعی فرشتہ صفت ہیں ورنہ اس وقت ہماری مجبوری سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھا سکتے تھے بہت شکریہ جناب تو میں اتمنان رکھوں ہاں منیجر کوئی مسئلہ نہیں کمر مہتاب علی نے کہا اور منیجر مطمئن انداز میں گردن ہلا کر واپس پڑا پھر بولا آپ کے لئے کچھ بجواؤں جناب چاہ یا کافی بغیرہ آپ یقیناً ذہنے طور پر منتشر ہو گئے ہوں گے کیا بھی نہ پسند فرمائیں گے اس وقت کچھ بھی نہیں منیجر بہت شکریہ کمر مہتاب علی نے نرم بیچے میں کہا اور منیجر دروازے سے باہر نکل گیا کمر مہتاب علی نے پرخیال نگاہوں سے فیروز کو دیکھنے لگے تھے پھر انہوں نے کہا وہ کمبخت ذہنیلہ سامنا وار ضرور کرے گا کمر صاحب بد قسمتی تو یہ ہے کہ اب تک میں ان کی تمام حقیقتوں سے آشنا نہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر مجھے ذرا تفصیل معلوم ہو جاتی تو آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کا بہترین معاون ثابت ہوتا جتنا کچھ آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے اس وقت آپ کی جب مکیوئی لوگوں کے درمیان ہی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کسی بھی قسمی کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی کمر مہتاب علی نے پرخیال نگاہوں سے فیروس کو دیکھا پھر بولے فیروس میں نہیں جانتا تم کون ہو تم نے جتنا ہی مجھ اپنے بارے میں بتایا ہے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں لیکن آج میں تمہیں ایک مخلصانہ پیشکش کرتا ہوں حالانگہ پہلے بھی اس بارے میں تم سے کہہ چکا ہوں لیکن ایک بار پھر دورانہ ضروری سمجھتا ہوں اگر تم دولت کے خواہش مند ہو تو تیرے ساتھ ایک طویل تعاون کرو میں اس تعاون کے تحت تمہیں یقین میں اس تعاون کے وقت کا تمہیں تقیم تو نہیں کر سکتا لیکن ایک وعدہ کر سکتا ہوں تم سے کہ اگر میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو اتنی دولت مل جائے گی کہ تمہیں اگر تم سو سال کی بھی عمر پاؤ اور اتنا خرچ کرو کہ جتا تمہارے تصور میں آ سکے تو تمہیں دولت کی کمی محسوس نہ ہوگی فیروس نے ہنس کر کہا تو پھر میں بھی اپنے کچھ الفاظ دورانے میں خواہت محسوس نہیں کرتا کمر مہتاب علی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دولت کی حصول کے معاملے میں قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی تکمیل نہ کی ہو کھلے ہاتھ کا آدمی خوب خرچ کرتا ہوں لیکن اتنی دولت میرے ہاتھ کبھی نہیں آئی کہ میں کسی ایک جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں اور یہ سوچوں کہ اب زندگی کا رخ تبدیل کر لیا جائے یہاں تو یہ کیفیت رہی ہے کہ اخراجات کرنے کے بعد ہمیشہ نیا طریقہ ہی سوچنا پڑتا ہے کہ اب ایسا کون سا قدم اٹھایا جائے کہ آئندہ کا کام چلے سمجھ رہے ہیں آپ میرا مطلب دولت مند بننے کی آرزو میرے ذہن میں ایک طویل عرصے سے ہے اور اگر یہ آرزو پوری ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کیلئے ہزار بار مرنے کو تیار ہوں رہاں ایک ہی بازی لگ جائے آر یا پار اگر یہ بات ہے تو بس ایک مختصر عرصے کیلئے اس وقت میں مختصر کا لفظ خاص طور سے استعمال کر رہا ہوں تم ابھی نوجوان ہو طویل ترین زندگی پڑی ہے تمہاری بس ایک مخصوص وقت تک کیلئے مجھ سے تعاون کرو آنکھیں بد کر کے تعاون کرو اعتماد کریں گے آپ ہاں اعتماد کروں گا تم نے اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت کر دیا ہے مرزا نصیر بیک کے خلاف اس وقت جس طرح تم نے میرا تحفظ کیا ہے میری مدد کی ہے میں اسے کبھی نہیں پھول سکتا اور تم پر بے حد اعتماد کرنے لگا ہوں تو پھر ٹھیک ہے آپ دیکھیں گی کہ آنے والا وقت میرے اور آپ کے گھڑ چوڑ سے مارے کتنا منفیت بخش ثابت ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر مجھے غور کرنا پڑے گا اس سلسلے میں تفصیل بتانے کے لئے مجھے تھوڑی سی محلت دے دو تو میں ایک ایک لفظ بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں اب بھی تم پر اعتباد نہیں کر رہا ہوں یوں سمجھ لو کہ اس معاملے میں میں اپنے زندگی کی سب سے ایک قریبی شخصیت میری مراد اپنی بیوی سے ہے اس تک کو میں نے کچھ نہیں بتایا بس فیروس تھوڑا سا وقت اور چاہیے مجھے مرزا نصیر بیک کے روئی سے مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر آپ کو راستی سے بھی ہٹا سکتا ہے ہاں مجھے اس کا احساس ہے تو ہمیں اس سے اپنا تحفظ کرنا ہوگا اب تو وہ میرا بھی اتنا ہی دشمن ہے بلکل بلکل تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے لئے مناسب ہوگا کہ ہم یہ ہوتل چھوڑ دیں کیونکہ وہ یہاں دوبارہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ارادہ ہے کہاں قیام کیا جائے بہت سے ہوتل ہیں شہر میں کسی کا انتخاب کر لیں گے فیلحال یہاں سے نکلیں کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ ہم کہاں موجود ہیں اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ہم پر نکاح رکھنے کے لئے مستعد ہو جائے ہم اس کی نگاہوں سے دور ہو جانا چاہے تو پھر آؤ چلتے ہیں ہمارے اس کمرے سے کوئی براہرہ ستعلق تو نہیں ہے آپ یوں سمجھ دیجئے کہ ذمہ داریاں آپ کی اور کھوپڑی میری ہیں میں اس کیس میں حصہ لینا چاہتا ہوں بشرت ہے کہ آپ پسند کریں اب تو لے ہی چکے ہو میری پسندیاں اور ناپسند کا کیا مسئلہ ہے بیسے کیا خیال ہے تمہاری رسائی تو مرزا نصیر بیگ کے گھر تک ہے ہاں لیکن یہ بات شاید آپ نہ سوچیں میں جانتا ہوں کہ مرزا نصیر بیگ اپنے گھر کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہوگا فیروز نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا دوستو لالچ حوالس اور خزانے کی تلاش میں مارا ماری کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقے واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان موسیقی